احمد رہیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان علی رزارشد ان لمحات میں یہ جو خصوصی نشریات آپ کے لیے پیش کی جاری ہے روز نیوز کی جانب سے توبہ و استغفار کے حوالے سے کہ ہر طرف خوف و حراس پھیلا ہوا ہے یہ لمحات ہیں ہر شخص پریشان ہے لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ چکے ہیں نا امیدی اور مایوسی جو ہے وہ جنم لے رہی ہے تو ایسی صورتحال میں ہمارے سیو صاحب نے یہ کوشش کی ہے ہم نے آج دن میں بھی اس حوالے سے بات کی اور ابھی ایس کے نیازی صاحب نے یہ کہا کہ خصوصی طور پر آپ لوگوں کو توبہ و استغفار کے حوالے سے جو ہے وہ اگاہی دیں اور اس حوالے سے پروگرام زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے تو یہ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس مشکل اور اس کٹھن گھڑی میں یہ کوشش جو ہے امید کی اور خوشی کی جو باعث مسرد بنے اور لوگوں کو یہ رغبت پیدا ہو کہ جہاں ہم نے اور اقدامات کرنے ہیں احتیاط کرنی ہے وہاں ہم نے توبہ و استغفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو جوڑا ہوا جو ٹوٹا ہوا ہمارا رشتہ ہے اس کو ہم نے دوبارہ جوڑنا ہے اور ایسے واقعات اسی وقت رونما ہوتے ہیں ایسی بیماریاں اسی وقت آتی ہیں کہ جب ایک تو ظلم ہوتا ہے حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا جب میرا جسم میری مرضی کی سن کر بھی ہم لوگ چپ رہے خاموش رہے جب کشمیر کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہا لوگ ڈان رہا اتنے دن ہم خاموش رہے تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ ایک میسیج ہے کہ اب بھی ہم سمجھ جائیں اور پلٹ آئیں اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور بڑی اہم شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور ہم کوشش کریں گے کہ دعا بھی شامل کریں اور بڑی ہی پاکستان کی جو شخصیات ہیں باسر شخصیات ہیں انہیں اپنے ساتھ جو ہے وہ کال پہ بھی شامل کریں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اللہ کے حضور صدقے دل سے توبہ کرنے کی نصیحت کیا یعنی ان تمام عمال سے تائب آ جائیں جن سے اللہ نراز ہوتا ہے چنانچہ فرمایا گیا اے مومنوں تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ فلا پا جاؤ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب انسان اپنے گناہ پر نادم ہو کر اعتراف گناہ کر کے توبہ کرے تو توبہ قبول ہوتی ہے یہی آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ توبہ کی فضیلت کیا ہے اور ان حالات میں توبہ استغفار کرنا کتنا ضروری اور اہم ہے اور اس سوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے سرسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت مفتی محمد زمیر ساجی صاحب اسلام علیکم عزیز صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید ساکیب اکبر صاحب اسلام علیکم عزیز صاحب اور ساکیب اکبر صاحب چیئرمین ہے البصیرہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ لیا آپ نے وقت نکالا پروگرام میں تشریف لائے مفتی صاحب آغاز گفتگو آپ سے آج توبہ استغفار اور توبہ کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو اس کی افادیت یا فضیلت جو توبہ کی ہے بالخصوص ان حالات میں کتنی ضروری کتنی اہم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج کے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے بھی شریک کیا ہے بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے وقت دیا جہاں تک توبہ کا تعلق ہے تو توبہ مسلمانوں کے پاس اہل ایمان کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے کہ جب بھی کبھی تاریکیاں چھا جاتی ہیں اور جب بھی کبھی مسلمانوں کے لیے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں ان فرادی طور پر ہوں یا اجتماعی اور قومی سطح کے ہوں تو ان کو کھولنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پانے کے لیے توبہ ہی ہمارے پاس سے بہت بڑا ذریعہ ہے اور توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نراضی ختم ہوتی ہے اور انسان کے گناہ ماف ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر توبہ کرنے کا حکم دیا ہے پلکل توبو اللہ تعالیٰ توبت النسوحہ کہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو سچی توبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان سے جو گناہ سرزد ہوا ہے اس پر شرمندہ ہو کر جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اہد کرتا ہے کہ میں گناہ آئندہ نہیں کروں گا اور پھر دوبارہ وہ گناہ جب نظر آتا ہے تو انسان اس سے متنفر ہوتا ہے اور کنارہ کے شیخ اتیار کرتا ہے تو سچی توبہ یہ ہے یہ الگ بات ہے کہ انسان سے کئی بار بھی گناہ سرزد ہو تو توبہ کا دروزہ پھر بھی کھلا رہتا ہے یا تک کہ اس کے غرغرہ کی جو کیفیت ہے جو ایک نظر کا عالم ہے اس وقت تک توبہ کا دروزہ کھلا رہتا ہے حضرت میں یہ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے توبہ کی فضیلت اور توبہ کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی آج کے دن موضوع رکھنے کا مقصد یہ کہ ہر شخص پریشان ہے استراب ہے بے چینی ہے بے سکونی ہے پریشانی ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں تو ان کے لیے ایک امید کی جو کرن ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ کا دروازہ رحمت کا تو کبھی بھی مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے بند نہیں ہو سکتا یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا جلدی وہ ربط قائم کرے اور یہ جو بگڑی ہوئی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے میں ہم خود کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں جی بلکل یہ صورتحال انتہائی تشویش ناک اور پریشان کن ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ مسلمانوں کے لیے پریشان کن ہے پورا عالم انسانیت پریشان ہے اور وہ لوگ بھی آج پریشان ہیں کہ جو بڑے طاقتور ہونا کا دعویٰ کرتے تھے جو جن کو اپنے سائنس پر اپنے علوم پر اتنا ناز تھا آپ کی بات ہے زیادہ انٹرپٹوری معذرت کے ساتھ اب دنیا کو پہلے بھی مسلمانوں کو مومنوں کو تو پتا تھا پوری دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ سپر پاور جو ہے وہ صرف اللہ تبارک وطالعہ کی ذات ہے جی میں یہی بات آپ سے کہنا لگا ہوں کہ لوگ تو یہ گمنٹ کرنے لگے تھے کہ وہ اس مقام پر پانچ گئے ہیں کہ موت پر بھی قابو پا لیں گے اور اس کے بعد مریں گے بھی نہیں لیکن قدرت نے بتا دیا ہے کہ مالک الملک کون ہے اور کون ہے جو سپر پاور ہے اس پوری کائنات میں لہٰذا آج وہ لوگ جو اسلام سے دور تھے مسلمان ہونے کے باوجود آج وہ بھی اللہ اللہ کرتے ہیں اور جو لوگ مسلمان نہیں تھے جو کافر ہیں تو وہ بھی آج وہ کوئی راستہ ڈونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کو بچانے والا آ جائے ایک چھوٹا سا وائرس جو خردبین کے بغیر دیکھنے میں نہیں آتا اس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے تو ان حالات میں جو عام طور پر تو پوری دنیا کو رجوع کرنا چاہیے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کو بھی اللہ پر ایمان رکھ کر آنا چاہیے تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میسر آئیں لیکن جو ایمان ہیں تو ان کے لیے تو توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے اور یہاں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے لہذا انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے شاہیے پریشان کن صورتحال بہت زیادہ ہے یہاں پر یہ بیماری آسی ہے کہ یہ انسان سے انسان کو لگتی ہے اور ایک تیزی سے پھیل رہی ہے لیکن جو تمام طاقتوں کا مالک ہے جو بیماریاں پیدا بھی کرتا ہے اور ان کی شفاہ بھی عطا کرتا ہے یہ اس کے دست قدرت میں ہے کہ جب ہم اس سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب ایک اہم سوال ہے لیکن مجھے سید اکبر صاحب کی جانب بڑھنا ہے ساکیب صاحب کی جانب بڑھنا ہے تو پھر میں دوبارہ آپ سے وہ پوچھوں گا قرآن سے جو ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں مستقفید ہو سکتے ہیں وہ کس طرح سے شاہ صاحب حضرت بحلول دانا آپ ایک دفعہ بزار میں بیٹھے ہوئے تھے اور گزرنے والے نے پوچھا کہ بحلول کیا کر رہے ہو تو حضرت بحلول دانا نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے بندوں کی آپس میں صلح کروانے میں مشغول ہوں مصروف ہوں پھر کچھ دیر بعد گزرا تو پوچھا کہ کیا بنا تو بحلول دانا نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو مان رہی ہے لیکن بندے نہیں مان رہے پھر کچھ عرصے بعد قبرستان میں وہی معاملہ روپیٹ ہوا اور پھر حضرت بحلول دانا نے فرمایا کہ حضرت بحلول دانا نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ بندے مان رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں مان رہی اس حوالے سے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا لیکن ہمارے ساتھ کون ہے موجود لائن پر علامہ کوکب نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم حضرت صاحب جی والیکم حضور بہت شکریہ آپ نے ٹائم انایت فرمایا اللہ تبارک وطالعہ آپ کو عجل عظیمت آف فرمایا آپ کو خوش و خورم رکھے آج توبہ و استغفار ہم نے موضوع گفتگو رکھا ہے ان حالات میں کہ جب پوری انسانیت جو ہے وہ پریشان ہے بالخصوص ہم نے یہ چاہا کہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی جائے پاکستان کے لیے دعا کی جائے کہ اتنے کٹھن حالات ہیں مشکل حالات ہیں امید کی ایک کرن نظر آئے جہاں لوگ ناومیدی کی طرف جا رہے ہیں مایوس ہو رہے ہیں تو ہم نے یہ کوشش کی ہے ہمارے ادارے نے کہ آج اسی حوالے سے بات کی جائے پورا دن توبہ و استغفار کے حوالے سے اور جو ایک کٹا ہوا ربط ہے اللہ تبارک وطالعہ سے بندوں کا اس کو جوڑنے کی کوشش کی جائے جی مفتی صاحب جی بہت شکریہ آپ کا بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ بندے کو تکبر یا غرور سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے سبحان اللہ یہ بندوں کا تکبر ہی ہے جو آج ان کو بے بس کیے ہوئے ہیں اللہ اکبر اگر سچے دل سے توبہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے جو مجھ سے خطائیں ہو گئیں اس پہ میں شرمندہ ہو جاؤں اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ بودھ جوک اور بات ہے ارادے کے ساتھ پھر نافرمانی نہ کروں اس کو کہتے ہیں توبہ ہم زبان سے توبہ کر رہے ہیں آزانیں بھی دے رہے ہیں مسجدوں سے روز آواز آتی تھی نہیں جاتے تھے آج جانا چاہ رہے ہیں تو جانے نہیں دیا جا رہا اللہ اکبر کچھ احساس اندر جاگہ ہے کچھ ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہم غلط تھے اللہ تعالیٰ تو کریم ہے نینانوے غلطیاں کرنے کے بعد بھی اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں وہ معاف فرما دیتا ہے یہ انسان والا معاملہ نہیں ہے کہ نینانوے اچھائیاں کی ہیں ایک برائی کی ہے تو نینانوے بھول جائے گا ایک کو پکڑ لے گا صحیح بندہ سچے دل سے اللہ کے حضور چھکے تو صحیح کیا واقعی اندر جاگا ہے احساس کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گا میں اب زخیران دوزی نہیں کروں گا میں جال سازی نہیں کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا غیبت نہیں کروں گا نافرمانی نہیں کروں گا اگر یہ احساس نہیں جاگا تو ہم لوگ پھر بہت بگڑ چکے ہیں ہمیں یہ ایک وارننگ جو ہوئی ہے نا اس کو سمجھنا ہے پوری دنیا کیا کر رہی تھی پران جلا رہی تھی نبی کے خاکے بنا رہی تھی ناموس رسالت ختم نبوت نئی نئی بلکہ مسلمان حکمران اسلام کے دشمنوں کو نواز رہے تھے ہمارے آن گستاخوں کے ساتھ رہایت ہو رہی تھی تو ہمیں تو باقی پوری یعنی کہتے ہیں نا اجتماعی توبہ چاہیے باقی اللہ تعالیٰ کریم ہے میں کسی کو مایوس نہیں کر سکتا خود اس کا فرمان ہے اس کی جامت سے مایوس نہیں ہونا سچے دل سے چھک جائیں روئیں گڑ گڑائیں معافی چاہیں وہ کریم ہے وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے گا باشتہ دیں اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سجدوں میں ہمارے دیئے رویا کرتے تھے ان کا واسطہ دے ان کو راضی کرے ان کا زیادہ حق ہے کہ ان کو راضی کیا جائے میں یعنی برداشت نہیں ہو رہا کہ کعبہ اور روزہ رسول بند ہوا ہے اللہ حکر یہ 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 محمودی سانے آ ہم کہاں ہیں ہم غیروں پہ الزام لگاتے ہیں ہم نے کبھی اپنے اندر چھانکا کہ ہم کتنے بگڑ چکے ہیں تو اس وقت جو بھی سچے دل سے توبہ کرے گا اس کی پکار سنی جائے گی انشاءاللہ ہمارے ہاں ابھی بھی دورہ میار ہے میڈیا نے مسجدیں بند کرنے پہ جتنا زور لگایا ہے کیا اتنا زور ڈرامے گانے بند کرنے پہ لگایا چھے بجے آپ پیرامیڈیکل اسٹاف کو سرائیں سرانا بہت اچھی بات ہے مگر وہاں جمع ہونے پہ پابندی نہیں ہے مجزدوں کے لیے پابندی ہے کہ وہاں زیادہ جمع نہ ہوں تین یا پانچ یہاں سینکڑوں ہو رہے ہیں راشن کی تقسیم پہ لوگوں کو بے گھر کر کے سڑکوں پہ کھڑا کیا ہوا ہم کیا کر رہے ہیں ہم میں تہذیب کب آئے گی ہم کب سیکھیں گے میں اپنے اللہ کے حضور رو رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم سے معافی چاہ رہا ہوں میں یہی کہوں گا اپنے گھروں میں ذکر کریں اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ دیکھو ہم سے ہوئیں غلطیاں وہ یہ غلطیاں آگے نہ جاری رکھیں ہم حرام کمائی سے حرام غزاؤں سے بچیں کوشش کریں ہم سب کو مل کے مجھے نہیں معلوم اس کی بارگاہ میں کشکی سنی جائے گی ہم سب کو توبہ کر دعائیں کرنی چاہیے میری اللہ سے یہی التجا ہے امام علی مقام کے مقدس خون کے صدق ہمیں معاف کرتے ہم پر مہربانی کر دے ہمیں پتہ ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے یہ مین میڈ بیماری ہے یہ نکالی گئی ہے جن سازشیوں نے ایسا کیا اللہ ان کو دنیا و آخر میں عبرت کا نشان بنا دے اور مسلم اممہ کو بچا دے حضرت صاحب آپ نے بہت مربانی کی ٹائم انایت فرمایا تو میں نے مبتلا ہے ان کے لئے اور جو باقی ہیں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے صدقے سے ہر کسی کو اس موزی مرز سے اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ہمارے تمام دیکھنے والے بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں تو دعا کی درخواست ہے کہ خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پر ترس آجائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ و استقبار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے اور یہ کٹھنگھڑی جو ہے یہ مشکل حالات ہیں یہ بہتری میں تبدیل ہو یا اللہ خریم یا ارحم الرحیمین یا رحمان الدنیا والآخر ورحیم میرے مولا تیرا ارشاد ہے کتب على نفس الرحم تُو نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کیا ہوا تیرا فرمان ہے تیری رحمت تیرے غزب پر سب پر رکھ دی ہے بے شک یا اللہ کری تیری بار کا ہمیں التجا ہے ہم تیرے نافرمان بندے ہیں ہمیں اعتراف کرتے ہیں ہم نے نافرمانی میں کوئی قصد نہیں چھوڑی مگر ہمارے گناہ شمار ہو سکتے ہیں مولا تیری رحمت شمار نہیں ہو سکتی اپنی مخلوق پر مہربانی فرما دے ہماری خطائیں معاف فرما دے تجھے واسطہ ان پیاری ظلفوں کا تیرے حبیب کی وہ ظلفیں جو بکھر جاتی تھی مولا وہ سجدے جو ساری ساری رات وہ امت کی مغفرت کے لیے رو کر کرتے تھے مولا تجھے واسطہ مختوم اے کائنات کی ردہ کا الہی اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں معاف کرتے ہم پر مہربانی فرما دے مولا آپ سے دکاٹے کی چوبن برداش نہیں ہوتی ہم کیسے یہ عذاب سہ سکتے ہیں مانا کہ ہم گناہدار ہیں مولا غدار نہیں تیرے حبیب کے امتی ہے اس نسبت کو دیکھ کے ہمیں معاف فرما دے ہم پر مہربانی فرما دے جہاں جہاں بھی مسلمان اور تیری مخلوق اس سے برسر پیکار مولا مہربانی فرما دے مولا تیری مخلوق میں کتنے ہیں جن کے پاس روز کا کھانا بھی نہیں ہے مولا ان کے چولے تھنڈے ہو گئے مچے بھی لک رہے ہو گئے مولا ہم پر مہربانی کر دے ہم اس سے معافی چاہتے ہیں ہم سے راضی ہو جاؤ آمین الہی تجھے واسقہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا مولا ان کے صدقے ہمیں معاف فرما دے پاکستان کی حفاظت فرما کشمیریوں فلسطینیوں کا قتل آپ ہم سے ایک دن بند نہیں رہا جاتا وہ تو سات مہینے سے بند مولا مہربانی کر دے آمین آسانی کر دے آمین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ 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 بہت شکریہ علامہ کو قب نورانی صاحب آپ کا آپ نے وقت دیا اتنی محبت فرمائے اللہ تبارک وطلہ آپ کو عزیم عطا فرمائے اور یہ جو کوشش کی ہے روز نیوز نے ایک چھوٹی سی توبہ استغفار کے حوالے سے توبہ کی فضیلت کے حوالے سے اور یہ دعا جو کروائی ہے اللہ تبارک وطلہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے حبیب کے صلی اللہ علیہ وآلہ کے صدقے سے پوری امت مسلمہ پر بلخصوص پاکستان پر اپنا کرم و فضل فرمائے ان مشکل حالات میں سے ہم جلد از جلد نکلیں بہتری آئے اور جیسا کہ کوکب نورانی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم تو یہ چھ سات دن کے اندر تنگ آکر رہ گئے عذاب بن گیا ہمارے سوچیں ان کے لیے کہ جب کوئی کافر ہو مشرق ہو وہ آپ کے اوپر لاؤگ ٹاؤن کر فیو لگا کر بیٹھا اور مسلمان ہو اور اس مسئیبت میں ہو یہی وجوہات ہے میں پہلے مفتی صاحب بھی یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ انہی جو جب یہ سارے معاملات ہوتے رہے ہم چھپ رہے تو پھر ایسے حالات تو پیدا ہوں گئی سید ساکیب اکبر صاحب میں ارز کر رہا تھا بحلول دانہ کے حوالے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں سولہ کروار ہوں اور پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اللہ راضی ہے تو بندے ابھی تیار نہیں ہوئے پھر یہ کہ بندے پھر اس کے بعد بندے تیار ہیں تو اللہ تعالی راضی نہیں ہو رہے دیکھیں ایک موقع ہوتا ہے کہ پروردگار انتظار کرتا ہے کہ بندہ توبہ کرے لوٹ آئے لیکن یہ کہ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جب کسی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں گنجائش اس کے لئے باقی نہیں رہتی تو پھر وہ خود اپنے جیسے فیرون جس موقع پر اس نے توبہ کی کوشش کی تو توبہ کا مرحلہ گزر گیا تھا ایک میں نکتہ یہاں پر ارز کرنا چاہوں گا توبہ کہتے ہیں لوٹ آنے کو یہ بڑا اہم نکتہ ہے دیکھیں اگر کسی نے کسی کا ہزار پر چھرایا ہے میں بات ناظرین کو سمجھانے کے لئے ہزار پر چھرایا ہے اب اس واپس جس کا آپ نے لیا ہے یا چھرایا یا اٹھایا ہے اور اس کے بعد توبہ اس سے بھی معذرت کریں اور اللہ سے کہیں پروردگار میری توبہ قبول کر اور آئندہ اس راستے پہ میں نہ چلوں میں یہ کہتا ہوں جو آپ نے کسی پہ ظلم کیا ہے کسی کا حق مارا ہے کسی کو براست تلافی کر یعنی کہتے ہیں نا مثلا مجھے یہاں سے جانا تھا لاہور تو میں نے گاڑی کو موڑ دیا پشاور کی طرف تو میں لاہور کبھی نہیں پہنچوں گا میں ہزار دفعہ توبہ کروں اور مجھے آنا ہے واپس مجھے اپنا روٹ کو تبدیل کرنا ہے تو جب تک ہم اپنی اجتماعی طور پہ انفرادی طور پہ اپنا روٹ تبدیل نہیں کریں گے اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے صرف زبان سے توبہ اور استغفار کے الفاظ کہنا کافی نہیں ہے تسلیم کرنا کہ مجھ سے یہ کوتائی ہوئی ہے اور یہ جاننا کہ میں نے کیا کیا پھر اس کی تلافی کرنا غیبت کسی کی کیا تو اسے کہ دیکھیں یہ اگر نبی پاک کے بارے میں یعنی روایات میں ملتا ہے کہ ہر روز ستر مرتبہ استغفار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے خود پروردگار نے فرمایا اِذَا جَا نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْ بَرَائِتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ عَوَاجَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بَا استغفر یعنی اللہ کے رسول سے کہا گیا ہے کہ استغفار کریں ہم اور آپ کیا ہماری حیثیت ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم بندے بند ہیں یعنی ہم جب تک بندے نہیں بنیں گے اللہ کے ساتھ اپنا عبودیت کے رشتے کو مستحق نہیں کریں گے توبہ کا مرحلہ آتا ہی نہیں اس کے بغیر ایک اور میں نقطہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک ہوتی ہے انفرادی توبہ ایک ہوتی ہے اجتماعی توبہ کچھ ہمارے علامہ کوکب نورانی صاحب نے بھی کہا میں آپ سے یہ کہوں کہ دنیا میں طاقتور قوموں نے جو انسانیت پہ ظلم کیا ہے اور جو وسائل انہوں نے لوٹے ہیں آج سب سے زیادہ امریکہ میں اس کا شیو اور اس کا پھیلاو زیادہ امریکہ میں دو ٹریلین ڈالرز کا انہوں نے سودہ کیا ہے انڈیا کے ساتھ آ کر اسلے کا وہ اسلہ اور بارود کس لیے ہے تاکہ انسانیت کو تباہ و برباد کیا جائے اسی طرح سے انہوں نے سعودیہ سے یہ باقی قوموں کا مال لوٹ کر اور اسلہ بیج کے اور قوموں کو آگ میں جھونکنے کے لیے یہ جو پیسہ جمع کیا تھا قرآن کہتا ہے جو انہوں نے دولت جمع کی تھی آج ان کے بھی کام نہیں آ رہے اور جو جنہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر یہ پیسہ قوموں کا ان کو دیا تاکہ ان کے اقتدار کو مضبوط کیا جائے اب تو خود امریکہ کا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ثابت ہو گیا کہ کس کا ملک ہے قرآن میں ہے پوچھا جائے گا کس کا ملک ہے تو اس کا جواب ہے لِللَّهِ الْوَاہِدِ الْقَحَارِ قوموں کی تقسیم ختم ہو گئی اوتان کی تقسیم ختم ہو گئی ساری انسانیت ایک بلا اور وبا میں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے تو اس وقت نہ فقط یہ کہ پاکستان کی سطح پہ توبہ کی ضرورت ہے انفرادی سطح پہ توبہ کی ضرورت ہے عالمی سطح پر بھی قوموں کو توبہ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے وہاں پہ تبدیلی اس وقت تلانے کی ضرورت ہے ثابت ہو گیا ہے کوئی سرحد نہیں ہے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ دیکھیں اللہ نے جب فیصلہ کیا تو سرحدیں مٹ گئیں اور بابائیں پوری دنیا میں لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ نو کا سلاب کہاں کہاں آیا ہم آج ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کرونا وائرس کہاں کہاں پہنچا اللہ اکبر اللہ کی قدرت اور اس کی کہاریت اور اس کا جبرود جو ہے دنیا کے سامنے اس نے آشکار کر دیا ہے بندوں کو خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کرنے کی ضرورت ہے بہت کیا خوبصورت بادشاہ صاحب نے مفتی صاحب بڑا اچھا میسیج دیا ہے کہ توبہ استخفار زبان سے تو ہم کہتے رہیں لیکن ماسک جو ہیں وہ نہیں مل رہے سینٹائزر جو ہیں وہ غائب ہیں اور باقی بھی آپ کے سامنے معاملات ہیں ہسپیٹلز میں بھی باقی جگہوں پر بھی تو کیا یہ اگر ہم کہہ دیں زبان سے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں عطائب ہوتے ہیں اور معاملات ہماری وہی رہیں تو پھر ہماری توبہ کس کارے کی بلکل مجھا فرمائے آپ نے اور سید ساکر بکبر صاحب نے اس حوالے سے بڑی جو خوبصورت گفتگو کی ہے میں اسی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جو چیزیں اپنے عامال سے بگاڑی جاتی ہیں وہ فقط دعاوں سے ٹلتی نہیں ہیں اور جب تک انسان اپنے دل کو ٹھیک نہ کرے اور نیت کو تبدیل نہ کرے میں یہ چاہوں گا روپیٹ ذرا دوبارہ ہمارے ناظرین کے لئے کریں گے یعنی جو چیزیں جو معاملات اپنے عامال سے بگاڑے جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا جاتے ہیں وہ فقط دعاوں سے ٹھیک نہیں ہوتے مفتصاب آفری جب تک آپ اپنے دل کو ٹھیک نہ کریں اور جب تک آپ اپنے نیت کو ٹھیک نہ کریں اور جب نیت ٹھیک ہو جاتی ہے تو انسان اس کے بعد پر جو عامال صالحہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے برکت سے اس سے نجات عطا کرتا ہے اور ضروری ہے کہ اس وقت کم از کم لوگ اپنی آنکھیں کھولیں اور ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم جس ڈگر پر چل رہے تھے خواہ وہ ہماری اپنی انفرادی زندگی میں ایسا وراتا یا ایک قومی سطر پر ہم کچھ خطاؤں کا ارتقاب کر رہے تھے ہمیں پلٹ کر آ جانا چاہیے واپس اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے ورنہ جو قوموں کے عذاب ہمارے سامنے ہیں سب کا قوموں کے عذاب تو ان میں نو علیہ السلام کا عذاب ہے حضرت لوت علیہ السلام کے زمانے کا عذاب ہے حضرت حود علیہ السلام کے زمانے کا عذاب ہے اور بنی اسرائیل اس پہ جو عذاب آتے رہے ہیں اچھا میں آپ کی بات انٹرپٹوری میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی کہ وہ قومیں بھی جب انہیں پتا چلتا تھا تو وہ مزاق اڑایا کرتی اور دیکھنے میں آیا ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ان کو آپ ہوتی ہیں کہ اس چیز سے بھی تائب آ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ چیز کیا ہے ہمیں اس کا مزاق یا تمسخر جو ہے اس کے لیے نہیں ہے جو بالکل یہ دیکھیں حضرت حود علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو دور سے جو ایک دھوانسہ آ رہا تھا تو وہ اس کا بھی مزاق اڑا رہے تھے حضرت نور علیہ السلام کی کشتی جب تعمیر ہو رہی تھی کشتی بنا رہے تھے اس وقت بھی لوگ ان کی قوم مزاق بڑا رہی تھی کہ مرسد کیا ہونے والا ہے لیکن یہاں پر دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ لوگ تھے جو واقعی کشتی میں آ کر بیٹھے نور علیہ السلام کے ساتھ دیا ایک وہ لوگ تھے جو حود علیہ السلام کے ساتھ تھے چار ہزار لوگ تھے وہ ان کا ساتھ دے رہے تھے اسی طرح سے لوت علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ لوگ موجود تھے جو ان کے نقش کے نمبر چل رہے تھے تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو پھر وہ سارے کے سارے منکرین تھے وہ ملیہ میٹ ہو گئے اور ان کا نام نشاندہ باقی نہ رہا ان کو بچانے والا کوئی نہیں آیا لیکن جو لوگ عمر بالمعلوف اور نیین المنکر کا فرضہ انجام دے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کریم جللہ جلال فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ ہماری نصیت کو بھول گئے تو ہم نے ظالموں کو سخترین عذاب میں پکڑ لیا اور ان لوگ کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے تو اب صورتحال ہمارے ہاں یہ بنی ہوئی ہے کہ واقعی کچھ لوگ ابھی تب اس کرونا وائرس کا مذاب بھی بڑھاتے ہیں جو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایسی چیزیں لوگ بیچتے ہیں جو انتہائی مزاق کا خیز ہیں یہ رونے کا وقت ہے یہ مزاق کرنے کا وقت نہیں ہے اس لئے یہ کیونکہ ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب قوم اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے اور وہ بہائی حیائی اور برائی کو عام کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی عام ہو جاتا ہے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اِن الناس اِذَا رَعَو الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ کہ جب لوگ برائی کو دیکھیں اور اس کو نہ مٹائیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کو عام کر دیتا ہے اور پھر دردناک عذاب میں سخترین عذاب میں ان کو جکڑ دیتا ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب لوگ فہاشی عام ہو جاتی ہے جب فہاشی علالعلان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ موت کو عام کر دیتا ہے تو آپ اس کو ان تمام چیزوں کو حدیث کو اور آیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر اپنے حال کو دیکھیں ہمارے ساتھ بلکل وہی مملہ ہو رہا ہے بلکل وہی ہو رہا ہے وہ میں ایڈ کر دوں آپ کی بات میں جو ہے وہ مزید کہ سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بےہیائی اور فہاشی علانیہ ہونے لگتی ہے تو پھر اس قوم میں تاؤن اور ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں رونما ہوتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں نے سنی ہی نہیں ہوتی تو اب یہ دیکھ لیں کہ کرونا کا نام کس نے سنا تھا لیکن اس وقت ہم خاموش تھے اور اب جب یہ ہم پر جو ہے وہ سارے معاملات ہوئے ہیں تب ہمیں اور ابھی بھی ہم اس طرح سے ان کو سیریس نہیں لے رہے جس حد تک ہمیں سوچنا چاہیے فکر کرنی چاہیے توبہ استغفار کرنی چاہیے اپنا ٹوٹا ہوا ربط جو ہے وہ اللہ تبارک وطالہ سے جوڑنا چاہیے شرمدگی محسوس کرنی چاہیے پشے مانی محسوس کرنی چاہیے ہمارے ساتھ سید امتیاز شاہ قازمی صاحب ہیں اور سید امتیاز شاہ قازمی صاحب انشاءاللہ ناظرین آج وہ دعا بھی پیش کریں گے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتائی ہے اور آپ نے یہ نیت کر کے پڑھنی ہے جب شاہ صاحب یہ دعا سنائیں گے کہ یہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تو انشاءاللہ سچے دل سے پڑھیں گے تو باقی دنیا سے جانا ہی ہے کسی اور وجہ سے چلے جائیں تو چلے جائیں لیکن کرونا کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ جو ہے وہ سب کو محفوظ رکھے گا اپنے حفظوں امان میں رکھے گا اسلام علیکم صیحت صاحب وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت تنائد فرمایا آج توبہ استغفار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بات کریں توبہ کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں کہ ان حالات میں کتنا ضروری اور اہم ہے توبہ استغفار کرنا اور اپنا ٹوٹا ہوا ربط جو ہے وہ جوڑنا اور اس حوالے سے گفتگو ہمارے جاری ہے آپ کو زحمت دینے کا مقصد ایک تو توبہ کی فضیلت کے حوالے سے اور دوسرا وہ جو دعا ہے آپ کی ماشاءاللہ وہ بڑی وائرل بھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر اور لوگ اس سے بہت زیادہ مستفید بھی ہو رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آپ پڑھائیں ہم بھی ساتھ آپ کے پڑھیں گے تاکہ پورا ملک جو ہے وہ سے مستفید ہو سکے جی شاہ صاحب جی میں علی رضا عرشت صاحب آپ کے ٹی وی چینل کا اس حوال سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پرائن ٹائم انہوں نے مختص کیا ہے اس عام موضوع کے لیے اور آپ کے سٹوڈیو میں اس وقت جید اور معتمد آلے علماء کرام تشریف فرما ہے توبہ کے حوالے سے میں اتنا رذکر روں گا حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس بات کو امت تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تو اگر گناہ کر کر کے پوری کائنات کو بھار دے یہاں تک کہ یہ ہوایں فضائیں اور یہ خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تیرے گناہ آسمان کی حدوں اور کناروں کو چھونا شروع کر دیں پھر بھی تو صدق دل سے میری بارگاہ میں اگر توبہ کرے گا میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا تیرے اس رونے اور التجا کو دیکھتے ہوئے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گا اللہ اکبر اللہ کریم ہے آج جقیناً یہ وبا پوری دنیا کو اپنی لپیڈ میں لے چکی ہے اور آج بڑی بڑی سپر طاقتیں بھی اس وائرس کے آگے بالکل وہ انہوں نے ہنڈز اپ کر لیا ہے آج پتہ چل رہا ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے سپر پاور اللہ کی ذات ہے اگر رب زلجلال کی پیدا کرتا چھوٹے سے وائرس کا اگر پوری دنیا مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی تو رب زلجلال کی قدرت کا امدازہ پھر آر شاہد فاہم و ذکاہ کو لگا لینا بے شک بے شک کیا سب وہ دعا خصوصی طور پر جی یہ سلسلے میں اعت کروں گا بزرگ علماء بھی جانتے ہیں اور سارے عزرات اس جیز سے واقف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جہاں اور دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہاں ایک یہ دعا بھی فرمائی ہے کہ کسی بیمار کو یا حبام مبتلا شخص کو دیکھ کر جو یہ دعا بندہ پڑھ لے تو اللہ تعالی مرتے دام تک پڑھنے والے چاپس کو اس وبا سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے یہ حدیثیں صحیح میں آیا ہے اور یقینا یہ کسی طبیب نے گارنٹی نہیں دی اللہ کے حبیب نے گارنٹی دی ہے جس کے دل سے اور ایمان کامل اعتقاد راسخ اور یقین کامل سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ کی وساطت سے آپ کے کہنے پر میں تمام جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو بھی پڑھا دیتا ہوں تمام ناظرین کو یہ پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں کرونا وائرس کے اس مواد سے محفوظ کرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعارک وصلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وصلم جس وقت یہ دعا پڑھی جائے تو اس وقت جب پڑھنے والے جتنے میں اپنے دماغ میں اور اپنے ذہن میں کرونا وائرس کی مریضوں کا تصفر کریں ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ آفانی آفانی مم مبتلا مم مبتلا ہم بھی ہم بھی وفتلنی وفتلنی علا کثیرم کثیرم ممن ممن خالق خالق تفدیلا تفدیلا برحمت کا یا رحم الراحمین بہت شکریہ سید امتیار شاہ قادمی صاحب آپ کا اپنے ٹائم بھی انعیت فرمایا اور یہ دعا بھی ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین تک بھی پہنچائی سید اکبر سید ساکیب اکبر صاحب پوری دنیا پر آپ کیا اس وقت دیکھتے ہیں کہ اثرات اس کے رونما ہوں گے کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو ہسٹری میں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلی دفعہ یہ معاملات رونما ابھی حج کے حوالے سے بھی ہے آنے والے ابھی رمضان بھی آئے گا تو پوری دنیا پر اس کے پوری انسانیت پر اس کے جو یہ ختم بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد جلد ختم ہو لیکن اس کے جو نقوش ہیں وہ بڑے گہرے رہ جائیں گے کافی ٹائم تک پہلے تو میں بہت شکریہ آپ کا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک طباب ہے بندہ جو ہے وہ بھی طبہ کرتا ہے تو یہ اللہ کو کیوں طباب کہا گیا ہے بندہ لوٹ کے آتا ہے یعنی صحیح راستے کی طرف جب وہ غلط راستے کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی کرم کے سلسلوں کو روک دیتا ہے جب بندہ لوٹ کے آتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ بھی اپنا لوٹ کے آتا ہے اپنی رحمت کی طرف تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج آپ کا توبہ استغفار کا پیغام ہے یہ بندے اس امید کے ساتھ توبہ کریں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ لوٹ آئے گا اور اس مسئیبت اور ابتلا سے ہمیں پروردگار نجات عطا کرے گا اب آپ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب چیز ہونا کی لوکل انڈویجول ایک علاقے اور ایک قوم کی تو بعد میں اس کے اثرات بھی اس کی اسی لیمیٹیشنز کے مطابق ہوتے ہیں جب اس وقت ابتلا آئی ہے پوری آفاقی سطح پر پوری دنیا کے اندر تو یقیناً اس کے نتائج اور اثرات بھی عالمی سطح پر مرتب ہوں گے میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اس جیسے میں نے پہلے کہا کرونا وائرس نے دنیا کو باورڈر لیس کر دیا یعنی سرحدیں بے مانا ہو گئی ہیں جو پہلا آدمی جو چاند پر گیا تھا اس نے کہا کہ میں اوپر سے مجھے زمین کے اوپر الگ الگ سرحدیں نظر نہیں آئیں اس کا مطلب ہے یہ جو ایک سو بانوے قوم میں ہم نے یہاں بنائی ہم نے سٹیٹس بنائی اللہ نے ایک زمین بنائی ایک قوم جس کو طاقت حاصل ہو گئی اس نے دوسری قوم کا استحصال کیا اور اب یہ جو دولت جمع ہوئی وہ کسی کام نہیں آ رہی تو آج کا پیغام انسانیت کے لیے یہ ہے کہ آپ نہ فقط ایک آدمی ایک آدمی کے لیے سوچے ایک گروپ اپنے فقط گروپ کے لیے سوچے ایک سرمایہ دار کمپنی اپنے لیے سوچے ایک ملک فقط اپنے لیے سوچے نہیں آج دن آ گیا ہے کہ ساری انسانیت سارے انسانوں کے لیے سوچے یہ جو ہمارے انبیاء آئے ہیں انبیاء چونکہ خدا کے نمائندے ہیں اور خدا رب العالمین ہے اور انبیاء بھی ساری انسانیت کے لیے رحمت اور کرم کے جذبوں کے ساتھ آئے ہیں ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ رحمت اللہ العالمین ہے تو پروردگار انسانوں کو اس طرف لے کے جا رہا ہے جیسے کہ کسی زمانے میں یہ جو ہماری اقوام مدہ سے پہلے لیگ اپ نیشن کے نام پہ اسی طرح بنا تھا اپنا ارگنیزیشن تو اس کا مرکز ہوتا تھا جنیوہ تو علامہ اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا کہ مکہ نے دیا خاک جنیوہ کو یہ پیغام جمعیت اقوام کے جمعیت آدم یعنی کیا آپ آدم کی جمعیت اور اتحاد انسانیت پر بات کریں گے یا قوموں کی ارگنیزیشن پر بات کریں گے یعنی آخر کار انسانیت کو جمعیت آدم کی طرف آنا ہے ساری انسانیت کے مفاد میں سوچنا ہے اور وہ جو آخری پیغام رحمت اللہ عالمین دے کے گئے تھے کہ کسی عربی کو کسی عجمیت پر فخر نہیں ہے کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے اب امریکہ اور بڑی طاقتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کسی امریکی کو کسی پاکستانی پر یا امغانستان پر کوئی فضیلت نہیں ہے انسان کو انسانی اتحاد کی طرف آنا ہے اور وہ جو پیغام ہے کہ نبی پاک کئی اولاد میں سے ایک فرزان آئے گا آپ کا ہم نام اور جو دنیا جیسے ظلم و ستم سے بھری ہوگی وہ اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا تو رحمت کے رحمت اللہ عالمین نے یہ ایک امید کا پیغام انسانیت کو دیا ہے اور وہی اس طرح کی رہبری ایسی رہبری جو خدا کی طرف سے ہدایت کی آفتہ ہوگی تو یہ میرا خیال ہے کہ آخرے کار اللہ نے چونکہ اس طرف لے جانا ہے بندوں کو تو آج انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ قوموں سے بھی بالہ تار ہو کر ساری انسانیت کے لیے سوچیں تو میرا خیال ہے کہ انسان شعوری طور پر ایک سفر ایک قدم اور اس طرف آگے مفتی صاحب دعا بھی کروانی لیکن میں کہہ رہا ہوں پوری مکمل محفل ہو جیسے صرف ایک شیر محنات کا حصول برکت کے لیے آپ کی اجازت سے پیش کر کے پھر انشاءاللہ آپ سے مختصر دعا بھی جو ہے وہ دونوں رسلوں سے کروائیں گے تو ایک کلام سرکار کی بات بھی ہوئی تو اشاعر ایک میں پیش کر کے جلدی سے دست دعا اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی اب ان سے لولگاؤ بڑی دیر ہو گئی اب ان سے لولگاؤ بڑی دیر ہو گئی کب تک پھروں گا نفس کی راہوں میں یا رسول کب تک پھروں گنس کی راہوں میں یا رسول اپنا مجھے بنا مجھے بڑی دیر ہو گئی آسی ریاض پر کبھی رحمت کی ایک نظر آسی ریاض پر کبھی رحمت کی ایک نظر آقا میرے اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی اب ان سے لولگاؤ بڑی بڑی دیر ہو گئی بہت شکریہ مفتی ضمیر ساجد صاحب آخری میسیج آج کے حوالے سے اور دعا بھی مختصر تاکہ آپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے اور پھر میں ساکیب اکبر صاحب سے بھی درخواست کروں گا میں ان کے ساتھ مل کے حامین کہوں گا نہیں ضرور آپ کا بھی ضروری ہے تاکہ پوری جو پاکستان ہے پوری امت مسلمہ ہیں ہمارے ویورز ہیں وہ سب مستفید ہو سکیں جی مفتی صاحب میں تو ایک میسیج یہ دینا چاہتا ہوں جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں اور جو عوام ہیں کہ اس انتہائی خطرناک بیماری کے سامنا کے وقت ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالی سے مدد مانگنے چاہیے کہ اللہ تعالی ہم گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو ماف کر دے اور اس عذاب کو ٹال دے جنگ لڑنے والا جو معاملہ ہے وہ نہیں کہنا چاہیے یہ اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے اگر یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پر کوئی عذاب آیا ہوا ہے یا ہماری خطاؤں کی یہ سزا ہے یا آزمائش ہے تو مقابلہ کسی صورت میں بھی نہیں ہے بلکہ آجزی سے توبہ کرنے چاہیے استغفار کرنے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فہاشر اوریانی اس وقت سوشل میڈیا پر ہے یا ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر اس وقت جاری ہے اس وقت بھی اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالی کی توبہ کے راستے کھل جائیں سیساکب اکبر صاحب تین شابان ہے اور بڑی اہم ولادتیں جو ہیں وہ اہل بیت اتھار کی اس مہینے میں جو ہیں وہی ہیں اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک وطالہ کا مہینہ ہے تو اس حوالے سے بھی دعا میں چاہوں گا حضرت صاحب نے تو جو ہے وہ اہم میسجز دے دی ہیں آپ دعا بھی فرمائیں اور پاک ہستیوں کے صدقے سے کہ جن کی ولادتیں اس شابان کے مہینے میں ہیں اور ان الفاظ کے صدقے سے جو سرکار نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 واقعا تین شابان المعظم جو ہے امام حسین علیہ السلام کی روزیں ولادت ہے اور چار شابان ان کے بھائی غازی اباس علم دار کا روزہ ولادت ہے اور یہ مہینہ بہت ہی عظمتوں اور برکتوں آلہ ہے پروردگار ان ولادتوں کے صدقے میں اور پاک پیغمبر کے صدقے میں ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور سارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری توبہ اور انعابت کو قبول و منظور فرما پروردگار ہمیں اپنا بندہ بنا پروردگار اپنے حبیب کے صدقے ہمارے حال پہ رہن فرما پروردگار ہمارے کیا بس میں تیرے ہی بس میں تیری قدرت ہے تیری کا حاریت ہے پروردگار تیرا ارادہ غالب ہے پروردگار ہمیں اپنی طرف لوٹانے کی توفیق عطا فرما ہمارے حال پہ رہم فرما پروردگار جو ہمارے گناہ اعلانیاں ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرما دے جو ہم نے پردے میں کی ہیں پروردگار تو جانتا ہے پروردگار ان کو بخش دے پروردگار جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دے پروردگار جنہیں ہم بھول گئے ہیں تجھے یاد ہیں پروردگار پروردگار ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ وہی راستہ جو تیرے نیک بندوں کا راستہ ہے ایسے بندے جن پر تُو نے انام کیا ہے پروردگار ہمیں ان راستے کی معرفت بھی نصیب پر کر اس پہ چلنے کی توفیق پی اطاف کرنا بحق محمد و آل محمد و بحق اولیائے کا یا اللہ یا اللہ یا رحم الراحم آمین بہت شکریہ مفتی زمیر ساجی صاحب ساکی بکبر صاحب آپ کا توبہ استغفار توبہ کی فضیلت کے حوالے سے بات ہوئی اور انشاءاللہ روز نیوز کی جانب سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس اور تمام موضی امراض سے آپ تمام کو پوری امت مسلمہ کو پورے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرے آسانیہ تقسیم کرنے کی امت اور توفیق اتا فرمائے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل اس کٹھن وقت سے ہمیں جلد از جلد نکالے ان کا صدقہ کے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رشاد فرماری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں جہاں کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا ان کی جو آگے آل اولاد ہیں اہل بیت اتھار ہیں ان کی ولادتوں کا صدقہ اس مہینے کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ نکے بعد روز دنوں کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں